ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت نے کمر کس لی کڑے اقدامات کا اعلان تنخواہ دار تفقے کو ریلیف دینے کا وعدہ ٹیکس نہ دہندگان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے بہت سے کام نہیں کر سکیں گے وفاقی وزیر خزانہ نے خبر دار کر دیا کہا نون فائلر کی اسطلاح ختم کرنے جا رہے ہیں کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور کتنے اخراجات ہیں سارا ڈیٹا موجود ہے ایف بی آر حراست میں لیے بغیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملائے گا اب معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں آئی ایم ایف کے آخری پروگرام کے لیے بنیادی ری فارمز لانا ہوں گی ری ٹیلرز، ہول سیلرز، ذرات اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ ملانا ہے امریکہ اور چین کا تعاون آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کی وجہ بنا معاشی بہتری کی راہ ہموار ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے بیل اوٹ پیکج کی منظوری ایک ارب ڈالر جل سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں گے سین تیس ماہ پر محید پروگرام پر شرائع سود پانچ فیصہ سے کم ہوگی قرض پروگرام کا مقصد میکرو ایکانومک استحکام کی بحالی سرکاری داروں کے اصلاحات قرار اقتصادی استحکام کے لیے پاکستان کے اقدامات کا اطراف اعلامی کے مطابق مضبوط بجٹ پیش کرنے کے باوجود کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہیں نیو یورک میں وزیر اعظم سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جورجیوہ کی ملاقات سات ارب ڈالرز قرض منظوری میں آئی ایم ایف کے تعاون پر خیراتی تحسین شہباز شریف کا ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاظ اور نجی شعبے کی ترقی کے فروغ کا ازم کہا محنت ایسے ہی جاری رہی تو یہ آخری قرض پروگرام ہوگا کرسٹالینا جورجیوہ نے کہا پاکستان کی معیشت مستحقم راستے پر گامزن ہے پاکستان کو قرض منظوری پر مبارک بات جسٹیس منیب اختر نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے رویہ نامناسب تھا اجلاس سے واک اوٹ کر گئے چیف جسٹیس قاضی فائزیسا کا جسٹیس منصور علی شاہ کو جوابی خط جسٹیس منیب اختر کو نکالنے کی گیارہ وجوہات بتا دی لکھا جسٹیس یاہیہ فریدی نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شرکت سے معذرت کی جس کے بعد جسٹیس امین الدین کو شامل کیا گیا فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا شاہ صاحب قانون میں مجھے کمیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار ہے قانونی طور پر آپ کمیٹی پر میرے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے جسٹیس منصور علی شاہ کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کی بھی دعوت جسٹیس منصور نے کمیٹی جلاس میں شرکت سے انکار کیا آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا پریکٹس انڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج تحریک انصاف کی صدارتی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دینے کی صدا پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو کل ادم قرار دیا جائے پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے بینیسٹر گوھر کا موقف درخواست میں وفاق وزارت قانون اور سیکریٹری صدر مملکت فریق مقصوص نشستوں سے متعلق پارلیمنٹ کے قانون پر عمل کریں یا عدالتی فیصلے پر الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا بارہ جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنایا ہے رہنمائی کی جائے درخواست میں صدا پیچیدہ معاملے پر الیکشن کمیشن کا آٹھوں اجلاس قانونی ٹیم کی اہم نکات پر بریفنگ امر کورٹ مقابلہ چالی پولس افسران ملوث سندھ حکومت کا اطراف ملوث اہلکار اور ایس ایس پی میر پور خاص موطل مقدمہ درچ ہوگا ڈی آئی جی بھی معاملے میں ذمہ دار قرار ڈاکٹر شاہ نواز کو جالی مقابلے میں مارا گیا لوہ اقین نے کیس نہ کیا تو سندھ حکومت مدعی بنے گی وزیر داخلہ زیال انچار کا اعلان کہا کوئی بھی معورہ عدالت قتل قابل قبول نہیں واقعے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے اکتیس صفات پر مشتمل انکوائری ریپورٹ حکومت سندھ کے سپرد توشا خانہ ٹو کیس میں پیش رفت بانی پیٹھا ایر بشرا بی بی پر دو اکتوبر کو فرد جرمائد ہوگی عدالت نے تاریخ مقرر کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل جاری رہے گا اسلامباد ہائے کورٹ کی احتساب عدالت کو کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت ٹرائل سے نہیں حتمی فیصلے سے روکا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں دو اکتوبر تک توسی ٹیڑھ ماہ ہو چکا بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی آئینو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے عمر ایوب کی اٹھیالا چیل کے باہر گفتگو کہا جمعہ کو سپریم پورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چیت افتخار چودری اور ساکی بن سار عدلیہ پر بد نماد داکھ کرا شجیل میمن کا دونوں سے مرات واپس لینے کا مطالبہ کہا قانون بنانے کے اختیار پارلیمنٹ کے پاس نئی عدالتوں کا قیام ضروری ہے پی ٹی آئی کو وہ سیٹے دی گئی جو مانگی ہی نہیں گئی بانی عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میریٹ اور شفافیت پروائیس چانسلرز لگائے کبونر کے اعتراض کو مسترد کر سکتے تھے وزیرعالہ مریم نواز کا ردیعمل کہا ہر کام میریٹ پر ہو رہا ہے سفارش بہت آتی ہے کسی کی بھی نہیں سنتی صبح نو سے رات بارہ بجے تک کام ہوتا ہے پولس میں رشوت کے خاتمے کے لیے یونیفارم کے ساتھ کیامرا لگا رہی ہے یونیورسٹیز میں ویسیز کی تیناتی پر کوئی جھگڑا نہیں کسی کو وائس چانسلر لگانے کی خواہش ہے نہ وزیرعالہ سے کوئی بات ہوئی گورنر پنجاب کا جواب کہا جو وائس چانسلرز نون لیگ نے لگائے ان پر کرپشن کے چارچز ہیں پیپلز پارٹی میریٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتی لا پتہ افراد زندہ ہیں یا نہیں بتانا ریاست کی ذمہ داری ہے کمیشن آنکھوں میں دھول جھوک رہا ہے ریپورٹس پڑھ کر شرم آتی ہے جسٹس موسین اختر قیانی کے ریمارکس ایڈیشنل ایٹونی جنرل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کی یقین دہانی باقو میں جی ایف سیونٹین لڑا کا تیاروں کا شاندار مظاہرہ ٹینکر ٹرانسپورٹ تیارے سے ائر ٹوئر فیولنگ آزربائی جان کے صدر نے دلکش فضائی مظاہرے کا مشاہدہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق الہام الیوف کے حالیہ دورے جی ایف سیونٹین سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی مظفر گڑ میں جھینگے کی فارمنگ پر تحقیقی پروجیکٹ کا افتتاہ ایک لاکھ اکڑ پر افضائش کا حدف مقرر مریم نواز نے کہا اقدام سے ایک ارب ڈالر تک ذرہ مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے فارمرز اور انویسٹرز کے لیے مراد کا اعلان وزیرالہ پنجاب نے پانچ نئی ہائبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاہ کر دیا بس میں سفر نیو یورک میں وزیر اعظم شہباز شریف سبل گیٹس کی ملاقات باہمی امور پر بات چیت پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عیادہ شہباز شریف سے صدر یورپی کمیشن کی بھی ملاقات یورپی ممالک سے تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں پائدار امن قائم نہیں ہو سکتا تاریخ نے غزہ جیسی تباہی نہیں دیکھی وقت آ گیا سب اکٹھے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں وزیر اعظم کا عالمی برادری کو پیغام شہباز شریف کی فلسطینی صدر سے ملاقات کہا پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے ہمیشہ فلسطین کا مسئلہ اٹھایا اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا چاہتے ہیں تمام ممالک ہماری خود مختاری کو تسلیم کریں محمود عباس کا جنرل اسمبلی سے خطاب بھارت کے سب سے بڑے شہر ممبئی میں طوفانی بارشیں پانچ گھنٹے کی بارش نے پورے شہر کو ڈبو دیا ہر طرف پانی ہی پانی سڑکے دریا کا منظر پیش کرنے لگیں چھٹا پکنے سے میٹرو سٹیشن تالاب بن گیا تعلیمی ادارے بند موسیقی